موسیقی آپ سبھی کو میری طرف سے سپر بھار میرا نام زید ہے میں کچھا دس کا چھات رہوں تو دوستو یہاں پر میرا نام کے بعد آپ اپنا نام ایڈ کریں گے آپ کا جو بھی نام ہے رام موہن شیام جو بھی نام ہے آپ اپنے نام کو یہاں پر ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ اپنے کچھا کے بارے میں بتائیں گے اپنے کلاس کے بارے میں بتائیں گے آپ کس کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ اپنے کلاس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اسکول کا نام لے سکتے ہیں اپنے مدرسے کا نام لے سکتے ہیں اپنے کالیج کا نام لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کہنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب آج یہاں وشیس افسر پر اکتر ہوئے ہیں آج یہاں وشیس افسر پر اکتر ہوئے ہیں آج کے دن کو ہم بھارت کے گنتنتر دیوس کے نام سے جانتے ہیں میں آج کے اس مہان دن پر آپ سبھی کو بھارت کے گنتنتر دیوس کے بارے میں کچھ وچار پرستس کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو دھنیوات دیتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کا افسر دیا ہے میرے پیارے صحباتیو دیش بھکتوں کے تیاغ تپسیہ اور بلیدان کی عمر کہانی 26 جنوری کا یہ پرو سمیٹے ہوئے ہیں اچھ سرگ اور شوری کا اتحاس بھارت کی بھومی پر پگ پگ میں انکت ہے سچ ہی کہا گیا ہے لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لائیا ہے اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی 26 جنوری ہمارے دیش کے لئے بہت خاص دن ہے گنتنتر کا ارث ہوتا ہے جنتہ کے دوارہ جنتہ کے لئے شاسن ہمارے دیش کا سنویدھان 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو ہمارا دیش بھارت ایک گنتنتر دیش بن گیا تھا اور اس دن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سبھی جاتی ایونگور کے لوگ اس دن کو ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ریپبلک ڈے یعنی گنتنتر دیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے راج نیتنگ نیتا کو چھننے کا ادھیکار دیش کے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے یہاں پر جنتہ کے مطانسار ایک شاسک کو ستہ کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے اگر جنتہ چاہے تو وہ ستہ پر بٹھائے گئے ناغرک کو اس پد سے ہٹا بھی سکتے ہیں بھارت کے مہان سبتنترتہ سینانیوں نے بڑی محنت اور سنگھش کر کے ہی بھارت کو پرنسو راج جلایا ہے کچھ مہان بھارت سنترتہ سینانیوں نیتاؤں میں ان مہان نیتاؤں کا نام آتا ہے جیسے مہاتمہ گاندھی شاہ عبدالعزیز دہلوی حافظ دامن سید اسماعیل مولانا بلکلام آزاد لال بہدر شاستری اور ان کے علاوہ لاکھوں بھارتیوں نے اپنی اپنی جانیں نچھاور کر دی کتنے ہی بھارتیوں کو فانسی کے فندے پر چرھایا گیا خاص کر مسلم علماء کو ڈلی کے چاندنی چونک سے لے کر خیبر تک کے پیڑوں پر فانسی کے فندے میں چرھایا گیا ان کو توپوں اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا سور کے کھالوں میں بند کر کے آگ میں زندہ جلایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس گنترتہ کو حاصل کرنے کے لیے انیک ماتاؤں کی گودے سونی ہو گئیں ان کی بدولت آج ہم چین کی بنشی بجا رہے ہیں ان کے ان مہان کاموں کے لیے ہی آج بھی بھارت ان کا نام بھارت دیش کے تحاس میں لکھا ہے نہ صرف لکھا بلکہ آج بھی دیش کا بچہ بچہ ان کو یاد کرتا ہے اور ان کے طرح بننا چاہتا ہے میرے پیارے سہ پیٹیو لگاتار کئی ورشوں تک ان مہان نیتاؤں نے اور دیش واسیوں نے بیٹش سرکار کا سامنا کیا اور ہمارے وطن کو ان کی غلامی سے آزاد کرایا ہم بھارت واسی ان کے اس بلیدان کو کبھی نہیں بھولا سکتے انہی کے قارن ہے انہی کے قارن آج ہم اپنے دیش میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور آرام سے جی رہے ہیں ہمارے پرثم ڈاست پتی ڈاکٹر راجنر پساد نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ہی سنویدان اور سنگھرس میں ہمارے پرو مہان اور مشال دیش کے ادھکار کو پایا ہے جو دیش میں رہ رہے سب ہی پروشوں اور مہیلاؤں کے کلیان کی ذمہ داری لیتا ہے لیکن افسوس بہتی افسوس رونا آتا ہے بہتی شرم کی بات ہے کہ آج آزادی کے اتنے برسوں بعد بھی ہم آزاد نہ ہو سکے آج ہم اپراد بھرشتہ چار اور ہنسا جیسی سمسیاؤں سے لڑ رہے ہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ ایک ساتھ مل کر رنگ نسل بھید بھاؤ اور ذاتی نفرتوں کی دیواروں کو تور کر اپنے دیش سے ان برائیوں کو باہر نکال فکے جیسے کی سوطنترتہ سینانیوں نیتاؤں نے انگریزوں کو ہمارے دیش سے نکال دیا تھا ہمیں اپنے بھارت دیش کو ایک سفل ویکسیت اور سوچ دیش بنانا ہوگا ہمیں اپنے دیش کی غریبی کو بیرہزگاری کو اسکچہ کو گلوبل وارمنگ کو اسمانتہ آدھی جیسی چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور ان کا حل نکالنا ہوگا اور انٹ میں اس پنگتی کے ساتھ اپنے بات سماپت کرتا ہوں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے یہ صورت بدلنی چاہیے اور ہم کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہندو ستا ہمارا ہندی ہیں ہم وطن ہندو ستا ہمارا جے ہند جے بھارت